نریندر بھائی چار فیز ہو گئے اب ممبئی پہ سب کا فوکس ہے بتائیے ذرا آپ کا کیا لگ رہا ہے آپ کا اسیسمنٹ کیا ہے نریندر بھائی بولیے مانک جی ممبئی کی جو چھے لوگ سبا سیٹھے ہیں اس پہ انڈیا بلوک جو ہمارا مہا وکاس آگھاڑی ہے ممبئی کے ساتھ ساتھ پورے مہراشت میں جو 48 سیٹھے ہیں اس پہ جو پکڑ اس وقت جو پرتیساد آدھرنی شرط پوار اور ادھو جی تھاکرے اور آج کھرگے جی بھی ممبئی میں ہیں آج پردھان منتری جی پچھلے کئی دنوں سے کل بھی ممبئی میں تھے مہراشت میں تھے آج بھی ممبئی میں آئے ہوئے ہیں اگر ایک نیتا کو چار سو پار کا اتنا وشواس ہے تو ان کو بار بار مہراشت میں کیوں آنا پڑ رہا ہے راستے پہ روڈ شو کیوں کرنا پڑ رہا ہے گھاٹکو پر میں ہوڑنگ گری سولا چل ہو جا شکا موسیقی 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 لگوں کی مرتوی آدھرنیہ پردھان منتری جی وہاں سے گزرتے ہیں ان میں اتنی نیتکتہ نہیں ہے کہ ہسپٹل میں جا کر لوگوں کا حال پوچھے بوکھلائے ہوئے ہیں مہراشت کے دو نیتا جو ماس لیڈر ہے شرط پوار اور ادھاو جی تھاکرے یہ دونوں پارٹیوں کو انہوں نے توڑ کر جو اپنے آپ کو وشو کی سب سے بڑی پارٹی بتاتے ہیں ہمارے لوگوں کو توڑ کے لے گئے ہیں آدھانیہ پردھان منتری جی لگاتار مہاراستہ اور ممبئی میں آ رہے ہیں اس کا مطلب زپیر کے نیچے کی زمین ان کی ہلی ہوئی ہے اور چار تاریخوں جو نتیجے آئے گے وہ نتیجے آپ دیکھو گے کہ ساؤت میں وہ صاف ہے اور نورت میں وہ ہاف ہے راجستان سے لے کے ہریانہ سے لے کر دلی سے لے کر ہر جگہ بی جے پی کی انڈی اے کی سیٹے کم ہو رہی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پہلی بار دیش کے پردان منتری اپنے منیفیسٹوں پہ نہیں بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں انڈیا آگھاڑی کے منیفیسٹوں پر اپنے منیفیسٹوں میں انہوں نے کہیں نہیں بتایا کہ بھائی مہنگائی کیوں کیسے کنٹرول میں کیا جائے یوکوں کو روزگار کیسے دیا جائے کسانوں کو اچھے دھام کیسے ملے اس کا کوئی ان لیکھ نہیں ہے وہ کہہ رہے منگل ستر کی بات کرتے ہیں نریندر بھائی ایک بات بتائیے آپ نے ان کے چار سو کے دعوے پر سوال کھڑے کیے لیکن آپ ہی کے نیتا شرط پوار کا یہ بیان کیوں آیا چناف کے بیچ میں کہ چناف کے بعد چھوٹے دل کانگریس میں شامل ہو جائیں گے یا ہو جانا چاہیے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب شرط پوار کو بھی لگتا ہے کہ چناف کے بعد نتیجے کچھ ایسے آنے والے ہیں کہ چھوٹے دلوں کو کانگریس میں شامل ہو کر وپخش کو مضبوط کرنا چاہیے دیکھیں مانک جی آپ جانتے ہیں کہ شرط پوار جی کو راج نیت میں 55 سال 55 سال کا ان کا انبھاؤ ہے الیکٹیف پولیٹکس میں ہماری پارٹی جنمی 1999 میں 25 سال ہو گئے جب پارٹی جنمی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ آج نے تو کل کانگریس پارٹی نسی پی بی جے پی میں مرج ہو جائے گی بی جے پی میں مل جائے گی لیکن 25 سال سے نسی پی نے اپنا استطوع یوپیہ کے ایک گھٹک کے روپ میں انہوں نے اپنا استطوع بنایا پوار صاحب نے یہ جو کہا ان کا سندرب آپ پوار صاحب کو نہیں سمجھ سکتے خود پردان منتری جی کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی وہ جب وہ مکھے منتری تھے گجرات کے کہ میں صبح شام مجھے جب بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی تو میں آدھرنی شرط پوار سے بات کر کے وہ راستہ کیسے اس سمجھتا کا نکالے میں ان سے پوچھتا تھا تو میرا کہنے اس کی نوبت نہیں آئے گی کیوں کہ مہراشت میں مہراشت میں مہا وکاس آگاڑی انڈیا بلوک کو تیس سے زیادہ سیٹے مل رہی ہے آج آپ یہ بات نوٹ کر لیجئے اچھا اگر نہیں آئی تو ارے میں ان کا کانٹیکسٹ ہی سمجھنا چاہ رہا ہوں نریندر بھائی اگر نہیں آئیں مان لیجے موڈی جی آ گئے دوبارہ تب تو مان لے نا پھر کہ آپ بھی شاید کانگریس میں شامل ہو جائیں گے نہیں دیکھئے ایسا ہے مانت جی یہ لوگ تنتر ہے اس لوگ تنتر میں کون سرکار میں کون سرکار بنائے گا اور کون وپکش میں بیٹھے گا یہ جنتہ تیہ کرے گی کس کونفیڈنس سے آدھرینی مکھے مطری جی کہتے ہیں کہ میں نے آگے کے پلان بنا رکھے ہیں اتنا عمر کونفیڈنس اتنا عمر آج جنتہ مہنگائی سے اوکی آجے آلوگ آپ پہ جواب دے رہے بولیے آجے جلدی سے آجے آلوگ بولیے ابھی لاس سن دیکھئے میں کچھ نہیں بولوں گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گربڑ ہو گیا ہے کچھ گربڑ ہو گیا ہے سریندر بھائی کو سن رہا تھا دریندر جی کو سن رہا ہوں ابھی کہہ رہے مکھ منتری جی نے کہا آگے کا پلان بنا رکھا ہے مکھ منتری نے کہا پردھان منتری نے کہا پہلی بات دوسرا انہوں نے کہا ساؤتھ میں سافر نورٹ میں ہاں خود ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ کو ٹھیک کر رہا ہوں میں آپ کو ٹھیک کر رہا ہوں آپ خود ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں مومبئی میں بات کر رہے ہیں آپ ساؤتھ میں ساف اور نورٹھ میں ہاپ اور ویسٹ کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں عجیب حالت ہے بھائی اپنی بات کیجئے نا ٹیسری بات آپ نے کہا مہا گاڑی کا منفیسٹو پر پردھار منتری بولتے ہیں کب آیا مہا گاڑی کا منفیسٹو مالک بتائیے جرہ مہا گاڑی کا منفیسٹو کب آیا بھائی صاحب یعنی میں کیا کروں کیا جواب دوں میں ان کو سب گول گول باتیں کر رہے ہیں کوئی کچھ بول رہا ہے کوئی کشن سے گزہ چلوا رہا ہے کوئی کہیں لے جا رہا ہے کوئی مہا گاڑی کا منفیسٹو لے آ رہا ہے کوئی نرندر بھائی 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 کیا کہنا چاہتے ہیں ہم کہنے ہیں اٹھالیس کے اٹھالیس عجی 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 آلوگ جی آپ آدھرنیہ پردھان منتری جی کے بھاشن دھیان سے سنیے انہوں نے مہا وکاس آگاڑی کے ہماری جو سب سے بڑا دل ہے کانگریس پارٹی ان کے منفیسٹو میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ سرکار میں آئے گے مہا وکاس آگاڑی کا منفیسٹو کانگریس کا منفیسٹو ہے امانت بریکنگ نیوز یہ ہے مہا کانگریس کا منفیسٹو شیفینہ کا منفیسٹو ہے کیونکہ وہ مہا وکاس آگاڑی کا منفیسٹو ہے یہ نسی پی کہہ رہی ہے ابھی اگری کیا انہوں نے اب اس پہ ماننے کشور تیواری ہمارے اولڈ مین اینگری مین کچھ بولیں گے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے موسلم پرسنل لاؤ بورٹ کو کشور تیواری کم آن اچھا رک جائیے ایک سیکنڈ رک جائیے اوکے میں واپس مددے پہ لارہا ہوں گمبھیر مددے پہ لارہا ہوں ماندر بھائی مجھے یہ بتائیے یہ جو رائے بریلی کی جنتہ پردھان منتری چن رہی ہے کانگریس کے پورو سی ایم بھپیش بھگیل کہہ رہے ہیں آپ سہمت ہے اس سے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بعد میں تیہ ہوگا اور شرط پوار بھی تو بن سکتے ہیں پوار صاحب سب سے سینئر ہے انڈیا گڑ بندن میں دیکھئے یہ جو انڈیا گڑ بندن ہے یہ دیش کی 26 پارٹیوں سے مل کر یہ گڑ بندن بنا ہے جب نتیجے آئے گے کس پارٹی کو کتنی سیٹیں ملتی ہے کتنے سانسد چن کر آتے ہیں آپ نے اتحاس بھی دیکھا ہے اتحاس میں جب جب گڑ بندن ہوئے انڈیا بھی تو گڑ بندن میں لڑی ہے 35 سیٹیں 38 پارٹیاں ان کے ساتھ ہیں ایک بار چنان ہو جانی دیجئے مطلب جب ایک سانسد والی پارٹی کا نیتا بھی پی ایم بن سکتا ہے تو آپ بھی تو مطلب یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ لڑ رہے ہوں گے 8-10 سیٹوں پر شاید پوار بھی بن سکتے ہیں یہ نمبر یہ نمبر گیم ہے الوگ جی یہ نمبر گیم ہے مانک جی مانک جی راج نیت میں پولٹکس یہ نمبر گیم ہے نمبر گیم میں تو آپ بھار جائیں گے پھر تو پوار صاحب ریس میں ہی نہیں ہے پوار صاحب کیسے پی ایم بن سکتے ہیں پھر دیکھیں ایسا ہے آج شرط پوار جی اس دیش کے سب سے سینئر لیڈر ہے انہوں نے اپنے جیون کا 55 سال الیکٹیو پولٹکس میں دیا ہے یہ کہیے نا میں یہی تو سننا چاہ رہا ہوں آپ سے نریندر جی کہیے پھر کہ جب ایک سانسد والا نیتا پی ایم بن سکتا ہے تو پوار صاحب کیوں نہیں بن سکتے یہی تو سننا چاہ رہا ہوں میں آپ سے دیکھئے گٹ گٹ بندن میں گٹ بندن کی جو راجنیت رہتی ہے وہ چناؤ کے نتیجے کے بعد جو نیترطو ہے ٹھیک ہے بہت بڑیا بہت بڑیا سب نیتا ہے وہ بہت بڑیا میں سمجھ گیا وہ بیٹ کے تے کرے گی بہت بڑیا میں سمجھ گیا